وفاقی حکومت نے بند کمرشل اور سنتی سارفین سے کروڑا روپے وصول کر لیے لیسکو نے منظور شدہ لوٹ کے پچاس فیصد لوٹ کے مطابق پانچ سر روپے فی کلو وارڈ کے حساب سے سارفین کو بلن کر دی لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے جانب سے کمرشل اور سنتی سارفین سے یونٹس استعمال نہ ہونے کے باوجود اضافی بلز وصول کیے گئے تھے بڑے سارفین کے منظور شدہ لوٹ کے پچاس فیصد پر پانچ سر روپے فی کلو وارڈ کے حساب سے بلنگ کی گئی جبکہ نیپرا نے پانچ سر روپے فی کلو وارڈ کے حساب وصولی کو ٹیریف کا حصہ بنا دیا ہے کمپنی کے جانب سے چار سو کلو وارڈ کے کنیکشن پر دو سو کلو وارڈ کے حساب سے اضافی بل چارش ہوگا نیپرا ٹیریف پر دو سو کلو وارڈ پر سارفین کو ہر ماہ ایک لاکھ روپے لازمی ادا کرنا ہوں گے اس سے قبل مسکورہ فکسٹ قیمت ایک ہزار ایک سو روپے مقرر تھی ٹیریف مقرر ہونے کی وجہ سے بند کمرشل اور انڈرسٹریل کنیکشنز کو اضافی ادائیگی کرنا ہوگی تاہم کمرشل انڈرسٹریل یونٹس بند ہونے پر سارفین اضافی بلز کی ادائیگی کرنے سے گریز کرنے لگی ہیں